پیپس پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم خنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم خنڈی نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو دیرہ اسماعیل خان میں اپنا مستقبل نظر آ گیا ہے مولانا فضل رحمان کے خشات اپنی جگہ لیکن شہدہ تو ہماری پارٹی کے بھی ہیں فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی وارش جماعت ہے جے ایو آئی فے نہیں فریال تالکو کو عید کی شام جید بھیجا گیا تو شام احمد قریشی نے اسے قانون کے مطابق قرار دیا تھا انہوں نے کہا کہ کاغذات چھیننا اور شام احمد قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی مضمت کرتے ہیں پیپلز پارٹی نو مائی کے واقعات کے آرمے سیاسی انتقام کے خلاف ہے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیشاور ہائی کورٹ کے انتقابی نشان کے فیصلے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے مسلم لنگ نون کے قائشات کے مطابق عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند تو نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئے کو بھلے کا نشان واپس دینے کے خلاف پیشاور ہائی کورٹ میں نظر سانی اپیر دائر کی درخواست پر کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئے انٹرابارٹی انتقابات اور انتقابی نشان سے متعلق فیصلے پر نظر سانی کی جائے یاد رہے کہ پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئے انٹرابارٹی انتقابات اور انتقابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ موت تل کیا تھا عدالت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئے انٹرابارٹی انتقابات کا سرٹیفیکیٹ ویب پر جاری کرنے اور پی ٹی آئے کے انتقابی نشان بلے کو بحال کرنے کا ختم دیا تھا عدالت آلیہ نے دلائے مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکمیں انتنا جاری کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے درمیان انتخابی احتحاد کا معاہدہ جمع کروا دیا گیا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول پٹر زرداری کے وکلا نے انتخابی احتحاد کا معاہدہ ریٹرننگ افسر کو جمع کروایا معاہدے پر فرحت اللہ بابر اور نیر بخاری کے دستخط ہیں تین صفحات پر مشتہل معاہدے کے مطابق دونوں پارٹیز کے درمیان سات اگز دوہزار دو کو انتخابی معاہدہ دے پایا معاہدے کے مطابق دونوں پارٹیز مشترکہ انتخابی نشان تیر پر انتخاب میں حصہ لیں گی دونوں جماعت قومی صبح اساملی اور مقام حکومتوں کے انتخابات ایک ہی نشان پر لڑیں گی معاہدے کے مطابق آٹھ جنوری دوہزار سترہ کو انٹرا پارٹی الیکشن میں آسیف اور زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر منتخاب ہوئے صدری مملکت آریف علی کا کہنا ہے کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال عالمی سطح پر تسلیم شودہ ہے اس کے فانڈز جمع کرنے کے اجازت نامے کی منسوکی کے فیصلے کو واپس لیا جائے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کینسر کے غریب مریضوں کو جدید علاج پرہم کر رہا ہے کینسر ہسپتال کے لیے فانڈز کی اجازت نہ ملنے سے مریضوں کی امواد کا خرشہ ہے صدر مملکت نے کہا کہ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے اس کام کی حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے مسلم لیگ نون کی چیف اورگنائزر مریب نواز نے پنجاب اساملی کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے جبکہ قومی اساملی کے لیے کاغذات نامزدگی پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ترجمان کے مطابق مریب نواز نے لاہور اور سرگودہ کے حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے مریب نواز نے قومی اساملی کے دو حلقوں اینو ایک سو انیس اور این ایک سو بیس سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے مریم نواز نے پنجاب اسمدی کے تین حلقوں پی پی ایک سو انسرٹ پی پی ایک سو ساٹھ اور پی پی ایک سو پینسرٹ سے بھی کاغذہ جمع کروائے تھے مسلم لگنون کے چیپ اورگنائزر مریم نواز نے پنجاب اسمدی کے سربودہ کے حلقے پی پی ایسی سے بھی کاغذہ جمع کروائے تھے اطراز کنیم نواز کے مطابق ریٹرننگ افسر کی طرف سے مصدقہ کوپی نہیں دی جا رہی مریم نواز سزا یافتہ ہے ان کی ناہلی موطل ہوئی سزا موطل نہیں ہوئی اطراز کنیم نواز کا کہنا ہے کہ مریم نواز نے تی وی چینلز پر انٹریوز میں مختلف اساسے بتائے ہیں